اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلی ناظرین بینہ وقت اضائے کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ایک مرتبہ مولای کائنات امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں شرط لگا رہے تھے کہ اگر اس مرتبہ چاند انتیس کا ہوا تو میں بیس درہم تمہیں دوں گا اور دوسرا شخص کہہ رہا تھا کہ اگر چاند تیس کا ہوا تو بیس درہم میں تمہیں دوں گا بس یہ سننا تھا کہ مولای کائنات امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام قریب آئے اور فرمانے لگے اے بندہ خدا جس چیز میں شرط لگائی جائے وہ جوا ہے اور جوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نا پسند ہے اے بندہ خدا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو بندہ جواری کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اللہ اپنی رحمت اور فیض سے اس انسان کو دور کر دیتا ہے اور یوں وہ بندہ نفسانی خواہشات دنیا میں گرفتار ہو جاتا ہے اور دنیا اور نفسانی خواہشات میں گرفتار ہو کر اپنے ہاتھوں ہی اپنی تظلیل کرتا ہے یاد رکھنا اگر تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب کرنا چاہتے ہو تو اپنی سوچ اور افعال کو جوے سے پاک رکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگی اپنی رحمت اور برکت سے بھر دے گا سبحان اللہ سو ناظرین کرام اسی لئے شرط لگانا صحیح نہیں ہے بلکہ اقترح سے کہا جائے تو شرط لگانا بھی حرام ہے ناظرین کرام جس چیز میں شرط لگتی ہے وہ جوا ہوتا ہے اور جوا ہمارے اس میں حرام ہے تو اسی لئے شرط لگانے والوں کے لئے ہم نے یہ ویڈیو بنائی تھی جو بات بات پہ آج کے دور میں دیکھا گیا ہے کہ شرط لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد گناہ میں شرط ہو جاتے ہیں ناظرین کرام شرط لگانا صحیح نہیں ہے اسی لئے ہمیں اس سے ہمیشہ پریز کنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بد فعل سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور ہمیں نیک رہا پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس سے زیادہ سیارہ شیئر کیجئے اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیے اسی طرح کی مدید ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیشن میں ہمیں اپنی رائے دیکھ کر ہماری حصلہ افضائی کیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ اسلام علیکم